صادق بھائی چوری چوری اپنی بھائی کے نکالتے ہیں اور اس کو یہاں بھائیٹ سٹارٹ نہیں کرتے بھائی آگے لے جاتے ہیں آگے لے جانے کے بعد وہاں سٹارٹ کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں اسی کے دس منٹ بعد یہ ایک چور راستہ جو کہ ہمیں بالکل بھی علم نہیں تھا کہ ہمارے گھر میں یہاں سے بھی کوئی آ جا سکتا ہے اداسی ایسگال دینی زرکر کہ چور سان یا نہیں سی چور اچھا جیڑا انہوں نے طریقہ اختیار کیتے ہیں وہ تو بڑا افسوس ہویا ہے السلام علیکم خواتین و حضرات کیا حل چاہ رہے ہیں آپ کا ایک برینڈ نیو بلوگ میں اچھا بھائی ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد میرے ایسے ہوش گھوم ہوئے نا کہ بس میں دو چپ ہی کر گیا یار کیونکہ جب آپ کا یقین ٹوٹ جاتا ہے نا ہوتا کیا ہے کہ تقریباً چھے سے سات دن پہلے آپ لوگوں کو پتا ہے میں نے اپنے اس گردو ٹرپ کے لیے گیا تھا اور اس سے تقریباً سات دن پہلے مطلب آج سے لے کر پندرہ دن پہلے مجھے ایک میرے دوست نے امانت کی طور پر درہم کچھ میرے گھر پر رکھوائے تھے ورنہ جب سے ہمارے گھر پر چوری ہوئی نا تقریباً دو سال اب تو شاید ہو چکی ہیں تب سے لے گر آج تک میں اپنی کوئی بھی قیمتی چیز اپنے گھر میں نہیں رکھتا بینکوں میں لوکرز بنے ہوئے ہیں وہاں جا کر آپ اپنی قیمتی چیزیں رکھوائے ہیں تو میرے دوست نے کہا کہ یار یہ کچھ دنوں کے لیے اپنے پاس رکھ لیں میں تیرے سے لے لگا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے یار درہم میں تیرے رکھ لے تم اپنے پاس میں نے وہ درہم نہ اپنے گھر رکھوا دیئے اور وہ میری وائف نے لوگ شاک میں رکھے ہوئے تھے بھائی اچھا جب بھی نا میں واپس آتا ہوں کل رات میں میں واپس آتا ہوں واپس آنے کے بعد مجھے میرے دوست کی کول آتی ہے کہ واپس آگے میں نے کہا ہاں آگے کہتا یار وہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے کیا تو مجھے میرے درہم جو میں نے تیرے پاس رکھوائے تھے وہ واپس کر دے گا مطلب دبائی کی جو کرنسی ہے وہ واپس کر دے گا میں نے کہا ہاں ٹھیک آخر لے جا میں اپنی وائف کو کہتا ہوں کہ لوگ سے نکال کرنا مجھے پیسے دو تاکہ میں اس کو پیسے دھروں میری وائف پیسے نکالتی ہے جناب ان ٹوٹل پیسوں میں سے نا اٹھائی سو درہم کم ہوتا ہے جو کہ اپروکسی میٹ دو لاکھ اٹھارہ یا بیس آدھار پر بندے ہیں میں اور میری وائف اسی ٹائم پریشان ہو جاتے ہیں اور سوچنے لگ جاتے ہیں کہ پیسے کہاں پر گئے ہوارے کون لے گیا لاکھ میں پیسے پڑے ہوتے ہیں ایسے کیسے جا سکتے ہیں بھائی میں اپنے دوست سے پوچھتا ہوں کہ یار تُنے مجھے کتنے پیسے دیئے تھے اس نے پورے پیسے مجھے دیئے ہوتے ہیں اور اس ٹائم وہ پیسے میں نے گنے بھی تھے اچھا لیکن جب وہ گھر سے کم پیسے نکلتے ہیں میں بھی پریشان ہو جاتا ہوں وہ میرا دوست کہتا ہے کیا ہوا ہے میں نے کہا نہیں نہیں کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا کہتا ہے کوئی ٹینشن ہے میں نے کہا نہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے میں اسے کہتا ہوں یار یہ اٹھائی سو میں نے خرصی دیا تھا کیا میں تجھے جو تیرے اٹھائی سو ہے وہ پی کے آر میں تجھے بینک ٹرانسفر کر دوں وہ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے جو باقی ہیں وہ مجھے دے دیں باقی دو لاکھ جو اٹھارہ بی سدار بنتے ہیں وہ مجھے بینک ٹرانسفر کر دیں میں اسے کہتا ہوں ٹھیک ہے اچھا اب پھرنا میں رات کو ہی اپنے گھر میں پوچھتا شروع کر دیتا ہوں کہ مجھے بتاؤ پیسے کہاں پر ہیں میں اپنی وائف سے پوچھتا ہوں اب میں آپاں سے پوچھتا ہوں اور ہم تین بندوں کے علاوہ ہمارے گھر میں صرف اور صرف صادق بھائی اور ان کی فیملی ہوتی ہے مطلب صادق بھائی ان کی وائف نادیا اور ان کی چھوٹی بیٹی نشہ پھرنا میں کیا کرتا ہوں کہ سی سی ٹی وی فٹیج نہ پچھلے سات اٹھ دنوں کی دیکھنی شروع کر دیتا ہوں جتنے دنوں میں ہم لوگ گھر نہیں ہوتے میں دیکھتا ہوں کہ صادق بھائی اور ان کی فیملی جو ہمیں فون پر کہتے تھے کہ ہم لوگ گھر ہی ہیں چوبیس گھنٹے ہم گھر ہی ہیں وہ گھر پہ نہیں ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے وہ صبح ٹیم چلے جاتے تھے اور رات میں واپس آتے تھے اور اس دورانی ہمارے گھر تیسرا کوئی بندہ آتا بھی نہیں تھا کیونکہ جب ہم لوگ گئے تھے نوردن اریاد میں آپ آبی ماں جی کی طرف اپنے بھائیوں کے پاس رہنے کے لیے چلی گئی تھی کیونکہ ان کی طبیعت خراب اچھا پھر صبح ہوتی ہے صبح ہوتی ہے میں جم چلے جاتا ہوں ابھی جم جاتا ہوں جم جاتا ہوں نا تو مجھے میری بائی کی کال آتی ہے کہ زلگنن کہاں ہوں میں نے کہا میں جم ہوں کہتی اچھا چلو یہ صادق بھائی لوگنا اپنا سمان پیک کر رہے ہیں میں نے کہا چلو ٹھیک ہے ان کو کرنے تو شاید ان کا کام چھوڑنے کے مطلق دلچل ہوگا اچھا جی پھر میں جب گھر آتا ہوں صادق بھائی مجھے کہتا ہے کہ بھائی میں نے آپ سے بات کرنی میں نے کہا ٹھیک ہے آپ آجاؤ بات کرتے ہیں میں پھر ان کے ساتھ اسی ڈرائنگ روم میں بیٹھ جاتا بات کرنی شروع کر دیتا ہوں تم لوگوں کو شاید CCTV فٹیج میں نکالوں گا وہ شو بھی ہو رہی ہوگی سکرین پر تم لوگ دیکھ سکتے ہو میں ان کو کہتا ہوں آپ اوپر بیٹھ کیوں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم نیچے ٹھیک ہے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے مرضی آپ لوں گی پھر میں نے نا ان کی وہ والی باتیں ریکارڈ بھی کی تھی کیونکہ ہمارے گھر میں ہم تین بندوں کے علاوہ جن سے میں واللیڈی پوچھ چکا تھا کہ پیسے میرے کہاں آگیا ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا تین اور بندے تھے جن میں صادق بھائی ان کی بائی اور ان کی بیٹی میں نے اس لیے ریکارڈنگ آن کر دی کہ یار کوئی بھی بات ہو تو اس کا کمد کم ثبوت ہو اگر ان لوگوں نے چوری کیے تب بھی ثبوت ہو اگر نہیں بھی کی تب بھی ثبوت ہو اچھا میں ان سے بات چیت شروع کر دیتا ہوں میں بات چیت کرتے گا راتے نا پوچھ رہا ہوتا ہوں کہ آپ ساتھ دن کہاں جاتے رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم یہاں جاتے تھے ہم وہاں جاتے تھے سادقی طبیعت نہیں ٹھیک تھی اس لیے ہم لوگ جاتے تھے پہلے میں نے کہا کتنے دن آپ لوگ بائی رہے ہیں کہتے ہیں دو دن پھر جو باجی ہے نا باجی نے کہا نہیں نہیں میں سچ بتاتی ہوں جتنے دن آپ نوردن رہے ہیں اتنے دن ہی ہم لوگ گھر سے بائی رہے ہیں اور ہم لوگ ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں مطلب کہ لازٹ ٹائم بھی جب میں دوبائی گئے ہوں تب بھی یہ گھر سے بائی نکل جاتے تھے گھر کو اکیلا چھوڑ کر پھر میں نے کہا اچھا چلے ٹھیک ہے آپ پہلے مطلب میرے سے جھوٹ بولتے تھے کہ ہم لوگ گھر پہ ہوتے ہیں کہتے ہیں نہیں ہم جھوٹ نہیں بولتے ہم وہ نہیں کرتے ایسے نہیں کرتے ویسے نہیں کرتے میں نے کہا اچھا چلیں چھوڑے ایک بات آپ لوگ اسے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے گھر سے دو لاکھ پیس آدار پیہ غائب ہے اور ہمارے گھر میں ہم ٹوٹل چھے افراد کے علاوہ اور کوئی آتا جاتا بھی نہیں اور اگر کوئی آتا ہے تو اس کی اتنی ہمت ہی نہیں ہوتی کہ وہ ہمارے روم کی حدود تک بھی چلے جائے مطلب کوئی نہیں جاتا سب لوگ بائی ٹی لاؤنج میں بیٹھتے ہیں یا اپنے اپنے رومز میں چلے جاتے ہیں اچھا وہ کہتے کہ مطلب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ہم چور ہیں میں نے کہا نہیں میں ایسے نہیں کہہ رہا لیکن میرا فرض بنتا ہے کیونکہ میں نے اپنی فیملی سے بھی پوچھا ہے کہ آپ کو پتا ہے آپ سے بھی میں اسی لئے پوچھ رہا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی غلطی کتائی ہو گئی ہے آپ سے یا پھر چھوٹی سے تو کوئی مسئلہ نہیں میں اس بات کو یہاں پر ہی دفن کر دوں گا بس مجھے بتا دیں کیونکہ میں پاگل ہو رہا ہوں کہ میرے گھر سے چوری کیسے ہو سکتی ہے کیون مجھے تو ایک دفعہ دو سال پہلے حال لگ چکے ہیں میں یہی چیز دوبارہ سے نہیں کروا سکتا اپنے ساتھ پھر اس بات پر ان لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم لوگوں نے چوری نہیں کہ آپ چاہے ہم سے ہماری بیٹی کی قسم اٹھوالو میں کہتا ہوں اچھا ٹھیک آپ مجھے بتائیں آپ لوگ کام کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں اور ایک دم سے کیوں کیونکہ ہماری شرائط یہ تھی کہ آپ نے اگر کام چھوڑنا ہوگا تو آپ ایک مہینہ پہلے بتائیں گے اگر ہم لوگوں نے آپ سے کام چھ اس حالت میں کہتے نہیں کہا تو میں نے کہا میرے والے صاحب نے کہا ہے کیا میری وائف نے کہا ہے کہ میری مدللا اللہ مطلب آپاں نے کہا ہے کہ صادق بھائی کام کریں کہتے نہیں کہاں میں نے کہا پھر آپ آپ صادق کو کیوں بھائی بھائی نہں سادق بنا رہے ہو سیدھی جانا بتاؤ کہ کیوں کو کام چھوڑنا چاہتے آپ لوگ اچھا اس بات کی کنا میرے پاس recording بھیت ہے آپ لوگ ریکاورڈنگ بھی سن سکتے ہو طبیعت ہو جی ٹھیک نہیں ہو ایلہ ساگدہ نہیں ہو ڈیڑھ گھنٹ ہے بائک چلا کے جاندہ رہے ہیں آندہ بھی دے پا جی تسی ایک میری گال سنو تسی انہوں بلیدہ بکرہ نہ آئے سٹیمپ نہ آؤ تسی کیا ہو جی طبیعت نہیں ٹھیک ہے میں کہ انہوں کم کیا ہی نہیں جدودہ ہودہ ایکسیڈنٹ ہویا ہے کیا کسی نے کم اندر بیٹھے نہیں یا پاؤں نہیں بیٹھے نہیں یا میرے والا صاحب تو انہوں کال کر دو ہیں کسی نے کم کیا پہلے تو دمکہ نہیں کر آئے انہوں سے کمی نظر کا عمری ہے ایکسیڈنٹ ہویا ہے پھر تو سی کہوں کہا رہے ہو کہ خاص کہ مجھے ہوں کہ آپ کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی دراصل نہ وہ سادی گرسے میں ریشتی کرمانا چاہتے ہیں میں کہتا ہوں نہیں بھائی آپ مجھے صحیح والی وجہ بتائیں کہتے ہیں ہم نے نہ ایک اور جگہ پر نہ کام دیکھ لیا ہے میں نے کہا اچھا چلے ٹھیک ہے آپ کو وہاں جوب مل گیا ہے کہتے ہیں جی جوب مل گیا ہے میں نے کہا چلے ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں لیکن میرے بعد یہ کریں کہ میں اپنے والے صاحب سے ایک فون کال پر بات کر لیتا ہوں پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں کو اگلی ڈیٹیل بتاتا ہوں میں اپنے والے صاحب سے فون پر بات کرتا ہوں بات کرنے کے بعد میں اندر آتا ہوں اور میں اندر آ کر کہتا ہوں کہ باجی پلیز مجھے شام تک کا ٹائم دے دیں کیونکہ میرے والے صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں آتا ہوں میں خود ہی آ کر ان سے ریکویسٹ کر کے پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے تو بتا دیں اس پر کوئی کسی قسم کی سزا یا قانونی کاروائی بالکل نہیں کی جائے گی اس بات کو یہاں بری رفع دفع کر دیا جائے گا وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے چلیں بڑے صاحب آتے ہیں پھر ہم لوگ چلے جائیں گے میں کہتا ہوں ہاں ٹھیک ہے اچھا اسی بات پر بھائی میں نہ ناشتہ کرنے لگ جاتا ہوں میں ناشتہ کر رہا ہوں تو تب ہی مجھے سادی بھائی پھر سے بلاتے ہیں میں کہتا ہوں جی سادی بھائی سادی بھائی کہتے ہیں یار بھائی ہم لوگ سچ بتائیں تو اتنے دن اسی لیے جاتے رہے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے یہاں ساتھ والے بہلے میں ایک کام دیکھ لی ہے وہ کوئی ڈی ایس پی صاحب ہیں ان کے ہاں ہم لوگ جوب کرتے ہیں وہاں ہمیں جوب مل گئے ہیں تو مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں تاکہ میں آدھے گھنٹے چاریس منٹ میں واپس آ جاتا ہوں میں ان کو بتا ہوں کہ بھائی ہم لوگ آج نہیں آ پائیں گے کل آئیں گے میں کہتا ہوں اچھا یہ وجہ ہے کہتے ہیں جی میں کہتا ہوں ساری بھائی ہم سوری لیکن آپ پلیز مجھے آج تک کا دن دے دیں کل آپ ان کی طرف چلے جائیں گے میں آپ کو بالکل نہیں رکھوں گا وہ کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے بھائی چلیں ٹھیک ہے ہم لوگ ادھر نہیں ہے کوئی ٹینچن میں کہتا ہوں آپ اپنا یہ سمان اٹھائیں اور ابھی سرونٹ کوارٹر میں لے جائیں کیونکہ یہاں پر گند بکھراوا اچھا نہیں لگے گا یہ تمہوں کو سیزی ٹی وی فوٹیج میں میں ساتھ ساتھ شو کرتا جا رہا ہوں تاکہ بھائی کوئی بھی میری بات تمہوں کو چبلیاں نہ لگے اور میں اپنے ثبوت پختات آپ سب کے سامنے رکھ بھی رہا ہوں اور یہ باتیں میں اس لئے آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ نا ان کے موں کو بھائی لگ چکا ہے خون اور اگر وہ میرے ساتھ نو دس مہینے رہنے کے بعد نقصان پہنچا سکتے ہیں نا مجھے تو وہ جس نئے گھر میں بھی جائیں گے ان کو بھی نقصان ہی پہنچائیں گے اسی لئے ایک اچھا انفلینسر اور ایک اچھا آدمی ہونے کے لحاظ سے میرا فرض بندہ ہے کہ میں لوگوں کو اگاہی دوں کہ کون شخص اچھا ہے اور کون شخص برا ہے ٹھیک ہے اور سب سے بڑی بات اب شروع ہونے والی ہے اچھا میں ان کو یہ کہہ کر اندر آ جاتا ہوں جب میں اندر آتا ہوں میں پھر سے ناشتہ ہی کرنے لگ جاتا ہوں ناشتہ کرنے کے بعد مجھے ابو کی دوبارہ پھر سے کول آتی ہے کہ یار میں بس تھوڑی دیر میں نکل رہا ہوں میں کہتا ہوں ہاں ٹھیک ابو آپ نکل آئے خیریت سے آجائے اور امی آرہے ہیں ساتھ میں یا نہیں یار اس طرح سے بات کر رہا ہوتا ہوں میں باہر گراج میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں کہ سادی کی بھائی کی نہیں ہے میں تب ہی اندر بھاہب آگا آتا ہوں کہ یار وہ سادی کی بھائی کہا ہے یہ لوگ کہتے ہیں ہم ہمیں نہیں پتا میں اسی وقت سرونٹ کوارٹر میں جاتا ہوں وہاں جاتا ہوں تو نادیا باجی اور ان کی بیٹی بھی وہاں پر نہیں ہوتے میں پھر آتا ہوں اور سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کرتا ہوں کہ یہ لوگ گے کیسے ہیں کہاں چلے گے ایک دم سے کیوں نکل گئے ہیں اور چوروں کی طرح کیوں پھاک کر گئے ہیں کیونکہ یہ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ ہم لوگوں نے چوری کی ہے نہیں آپ جو مردی تسلیح کر لو میں کہتا ہوں اچھا ٹھیک ہے اچھا میں آتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ ایک بج کر پتیس منٹ پر سادیگ بھائی چوری چوری اپنی بھائی کی نکالتے ہیں اور اس کو یہاں بھائیٹ سٹارٹ نہیں کرتے بھائی آگے لے جاتے ہیں آگے لے جانے کے بعد وہاں سٹارٹ کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں اسی کے دس منٹ بعد یہ ایک چور راستہ جو کہ ہمیں بالکل بھی علم نہیں تھا کہ ہمارے گھر میں یہاں سے بھی کوئی آ جا سکتا ہے جو کہ آج ان لوگوں نے مجھے دکھا دیا اور اس کی سیفٹی کا انتظام بھی میں نے بھائی کر دیا ابھی ہی کر دیا کیونکہ یہ چیز میں آگے آنے والے وقت میں بالکل نہیں ہینڈل کر پاؤں گا اچھا جس چور راستے سے وہ لوگ گئے ہیں نا جس کی کہ مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی کہ وہ گئے کہاں سے ہیں اس کی بھی میں نے ویڈیو سی سی ٹی وی فٹیج نکالی ہے کہ وہ کون سے راستے سے گئے ہیں یہ تم لوگ ویڈیو دیکھو اور ساتھ ساتھ میں تم لوگوں کو ایکسپلین بھی کرتا ہوں کہ یہ ہماری سیڑھی ہیں سیڑھیوں کے ساتھ ایک ایسے نا واشروم کی چھت بنی ہوئے وہ واشروم کی چھت پر پاؤں رکھتے ہیں پھر ہمارے نیبر والے دو گھر ہیں ان دو گھروں کی دباروں سے ایسے جیسے میں چل کر جا رہا ہوں اس طرح سے چل کر جاتے ہیں اور چل کر جانے کے بعد میرے گھر سے تقریباً تیسرا بیک سائٹ والا پلوٹ ہے وہاں پر چھلانگ لگاتے ہیں اور صادق پہلے جا کر اس جگہ پر کھڑا ہوتا ہے اور یہ لوگ اس سے دس منٹ بعد جاتے ہیں اور چوروں کی طرح گھر سے بھاگ جاتے ہیں اچھا پھر تب ہی میں اور میری وائف ابھی ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا نادیا باجی اور ان کی بیٹی کیسے بھاگی ہیں تب ہی میں اور میری وائف گاڑی پر بیٹھتے ہوں اور ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں کہ دیکھیں تو صحیح کہاں پر گئے ہیں اور کیوں گئے ہیں جبکہ میں نے ان سے رات تک کا ٹائم مانگا تھا میں جاتا ہوں بھائی وہ کسی جگہ مجھے ملتے نہیں ہیں میں تب ہی چلے جاتا ہوں سسائٹی کے سی سی ٹی وی فوٹیج والے ادارے میں وہاں جا کر میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایسے ایسے میرا ملازم ہے میں اسے اپنے گھر میں ہونے والی چوری کی بات کر رہا تھا اور میں نے رات تک کا ان کے ٹائم مانگا تھا اگر تو وہ چور نہ ہوتے تو وہ شام تک رکھتے ویٹ کرتے کہ ابو گجرات سے لاہور آ رہے ہیں وہ بیٹھ کر بات چیت کریں گے وہ اپنے آپ کو کہتے رہتے کہ نہیں ہم نے چوری نہیں کی نہیں کی نہیں کی تو ہم نے بھی ایک حد تک جا کر مانی لینا تھا کہ نہیں یار ان لوگوں نے چوری نہیں کی پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے میروانی کر کے یہ بتا دیں کہ وہ کون سی ایکزٹ سے باہر گئے ہیں سوسائٹی سے انہوں نے پھر مجھے اب کہا ہے کہ آپ پورے پانچ بجے ہیں ہم آپ کو سی سی ٹی وی فٹیج وہ والی دکھا دیں گے کہ وہ کہاں سے گئے ہیں اور کس طرف گئے ہیں اور کیوں گئے ہیں اب میں ان کو فون کر رہا ہوں تب سے وہ فون نہیں اٹھا رہے اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیوں بھاگ کر گئے ہیں ان کو کیا یہ لگتا ہے کہ وہ میرے سے یا میری پیاری سی دلکرنان آرمی سے بچ جائیں گے تو نہیں بھائی ایسا بلکل نہیں بھائی اس وقت بج رہے ہیں پورے پانچ اور میں اور چالی بھائی ان دونوں بھائی مل کر ابھی جا رہے ہیں سی سی ٹی وی کنٹرول سینٹر میں تاکہ میں ان کو دیکھ لوں کہ وہ کی سائٹ سے پاہے ٹکلیں اور وہاں سے والد صاحب امی لوگ وہ بھی بھاگے بھاگے گجراس سے یہاں آ رہے ہیں ابھی وہ رات تک انشاءاللہ پہنچ جائیں گے پھر رات میں بیٹھ کر ہم لوگ آپس میں ڈسکشن کریں گے اور تھوڑا سا ان کا انتظار کریں گے کہ اگر تو وہ لوگ آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے رفا دفا کر دیں گے معاملے کو لیکن اگر وہ لوگ نہیں آتے تو بھائی میں انا کل کی ڈیٹ میں ان پر ایف آئی آر درج کروا دیں گا سی سی ٹی وی کنٹرول والوں کے پاس پہنچے تو وہ کہتے ہیں اپنے آئی ڈی گارڈ کی کوپی لے کر آئیں اسے لئے ابھی آئی ڈی گارڈ کی کوپی کروانے کے لئے آگے ہوں بھائی میں یہ ہے جی فوٹو کاپی والی شاپ لو بھائی آئی ڈی گارڈ کی کوپی میں نے کروالی آپ اس کو دوبارہ سے لے کر چلتے ہیں سی سی ٹی وی کنٹرول ایدھر ویڈ کرنے کا جی ہمیں کہہ دیا گیا ویڈ کرتے ہیں پھر سکون سے بیٹھو جی جالی بھائی ادھر ہی سکون سے بیٹھتے ہیں کتنا ٹائم لگنا ہے کب سے بیٹھے میں ہمارے ہاتھ کوئی چیز نہیں لگی بکیز وہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ جا کر پہلے کھل جا یار تو کیوں نہیں کھل رہی اس کو تو رائٹ ہینڈ سے کھلنا پڑے گا یہ کھل گئی ہے ہاں جی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے جناب آپ ایف ای آر کی کوپی لے کر آئیں یہ جناب مجھے سی سی ٹی وی فٹیج دیکھنے دیں گے لیکن مجھے اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ان کو ایک دن کا موقع دینا چاہ رہا تھا اسی لئے میں نے سوچا ہوا تھا کہ ایف ای آر میں کل کروا ہوں گا آج اگر وہ آ جاتے ہیں تو ہم لوگ آپسی بیٹھ کر خود ہی اپنے معاملات کو نپٹا لیں گے لیکن اب یہ سی سی ٹی وی فٹیج کنٹرول والے مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں آج ہی جا کر ایف ای آر درج کروا ہوں تو کیا کرنا چاہیے بوس مشورہ مشورہ یہی ہے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں جو نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک دن کا موقع دے دینا وہ دیکھل سے بہتر ہے آج کا موقع دے دے تو کھر آج نہیں آتے تو پھر کھل ہے فئی آر یہ بھی ٹھیک ہے ایک دفعہ فیملی سے بھی مشورہ کر لیتا ہوں اس کے رلیٹیڈ اببا جان کو بھی کال شول کرتا ہوں پائف اپنی کو بھی کال شول کرتا ہوں اگر وہ بھی یہی کہیں گے کہ کھل کروا لیں ایک دن کا چانس دے دینا چاہیے تو پھر بھائی کا لی کرماؤں اداسی ہے اس گھال دینی ضرور کر کہ چور سان یا نہیں سی چور جیڑا انہوں نے طریقہ اختیار کیتے ہیں وہ تو بڑا افسوس ہویا کہ جو تو میں جو واقعہ سی میں آ رہے ہیں میرا انہوں نے انتظار نہیں کی تھا کینٹے بعد تو اسی ناشتہ کرنا لگے وہ دوڑ گرے پچھو اصل افسوس اببو کا بھی کہنے کا یہ مقصد ہے طریقہ مقصد یہ ہے کہ ہمیں پیسو کا مسئلہ نہیں تھا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ان کو گھر میں رکھا ہوا تھا کام والا نہیں بنا کر رکھا ہوا تھا ان کو گھر کا فرد بنا کر رکھا ہوا تھا اتبار کیا ہوا تھا انہوں نے اتبار توڑا ہے بلکور مطلب کہ ابھی تو ہم نے کہا بھی نہیں کہ آپ نے چوری کی ہم نے یہ صرف کہا ہے کہ اگر آپ نے دیکھے ہیں یا چلو اگر گلتی ہو بھی گیا تو دے دو کوئی مسئلہ نہیں ہم آپ کو ٹائم دے لیے ہیں پر ان کا بھاگنا اس طرح نکل جانا وہ پیچھے سے بھاگنا مطلب پچھو ناسرے نے چاہے لاتے ٹوٹ جان دی چاہے کچھ بھی ہوئی اندھا تیسرے گھر سے بھاگ رہے ہیں صحیح بات ہے اچھا جب بھی وہ پیچھے سے بھاگیا ہے تو جب میں سی سی ٹی وی کنٹرول پر گیا تھا تو ان کی طرف سے تو مجھے کوئی فٹیج نے ملی لیکن میں نے اپنی جو پیچھلی گلی کے نیبرز ہیں ان سے جا کر سی سی ٹی وی فٹیج نکلوائی ہے کہ وہ بھاگے کیسے ہیں تو یہ وہ فٹیج ہے یہ تم لوگ دیکھو کہ صادق بھائی پہلے گھر سے نکلیں ہیں گھر سے نکلنے کے بعد پیچھے پلوٹ کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے ہیں پھر ان کی بیٹی پلوٹ سے بھاگی بھاگی آتی ہے ان کے پاس اور اس کے ہاتھ میں کوئی دو بیگز ہوتے ہیں وہ صادق بھائی اپنی بھائی کے رائٹ اور لیفٹ سائٹ پر لٹکاتے ہیں پھر ان کو لٹکانے کے بعد ان کی بیوی بھاگی بھاگی آتی ہے وہ بیٹھنے کے بعد وہ ایکزٹ کرنے لگتے ہیں ہماری سوسائٹی کے میل گیٹ سے پتہ نہیں پھر ان کے دماغ میں کیا آتا ہے تو وہ وہاں اسی گلی سے ٹن لے لیتے ہیں اور وہ چور راستے سے پھر میری سوسائٹی سے بھائی نکلتے ہیں مطلب کے بھائی آپ سمجھ لو کہ فل لون دل میں چور ہی چور چل رہا تھا اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا سین ہے لیکن آج تک ان کے پاس چانس ہے اور میرے موبائل پر جو بھی کال آ رہی ہے کوئی بھی ان نوم نمبر پر میں ساری کالز اٹھا رہا ہوں اگر کوئی کال میس بھی ہو رہی ہے میں ان کو کال بیک کر رہا ہوں تاکہ کوئی بھی کسی قسم کی ہماری طرف سے ویریفکیشن میں یا ان کی طرف سے اگر ہمارے ساتھ رابطہ کیا جا رہا ہے کسی ان نوم نمبر سے میرے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش نہ کر رہے ہوں لیکن وہ نہیں تھے سیم بند ہے وہی تو میں کہہ رہا ہوں ان کے نمبر بند ہے میں دی راتوں نگلیا سیم بند سی چلو یار خیر چھوڑو اب یہ ٹینشن والا مولدی بہتر ہم دو کم کرتے ہیں اور انشاءاللہ مجھے تم لوگ بھی اجازت دو کر ملوں گا ایک نگلو کے ساتھ بائے بائے ٹیک کیر اللہ حافظ